محمد حمین ایم فیصلہ لیا جا سکیں دوسری جانب جمہو کشمیر محکمہ تعلیم صبح جمہو کو آج دسویں جماعت کا طالب علمہ کو رزلٹ کڑی ہو گی ہو ہے جس میں کئی طالب علمہ نے اچھا نمرات حاصل کر گئے کامیابی حاصل کی ہے نال نال اناگل واقعین مامی خوشی کی جلک دیکھنے لاب رہی ہے کال کرنگا پنچ کرونا مصبت مریضہ کی تعداد کی پنچ کی عوام وست ہے ایک خوشکبری سامنے آئی ہے کیوں جے پچھلا کوئی دنہ تو کرونا کا مریضہ کی تعداد میں اضافہ ہو تو جا رہے ہو تو لیکن آج جلال ترکیتی کمیشنر نے ٹویٹ کر گئے عوامنا ایک تحفہ دیتو ہے جس میں انتالی کرونا کا مریضہ کی منفی ریپورٹ آنٹو بعد انہنا اپنا کرنگی طرف روانہ کر دیتو گئے ہوئے تے انہیں ایک سو چار وی چو کٹ گئے صرف پینٹ کے سی باقی بچے ہیں تے امید ہے کہ انشاءاللہ انہ کی ریپورٹ بھی جلد منفی آوے گی تے انہنا بھی اپنا کرنگی طرف روانہ کر دیتو جائے گو انگا سونکوٹ میں محکمہ میوسپل کی طرف ایک بیان چلا گئے ریڈ زون ایریا گئے نال وارڈ نمبر ناؤں گا ایریا میں جراسیم کو شدویات کو چھڑکاؤ کیو گئے ہو تے پورا ایریا نہ ساپ بھی کیو گئے ہو واضح رہے جہے کرونا بیماری کا شدید نازک تے خطرناک دورماوی صفائی کرمچاری اپنی خدمات انجام دین ماں کوئی کتائی نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری جانب منڈی ماں تیز افتار دو موڈ سیکل ہیں کی ٹکر ماں پیش آیا آدسہ ماں چار افراد شدید زخمی ہو گیا ہیں دسیو جارے ہوئے کہ دو موڈ سیکل سوار تیزی ماں آ رہا تھا اور کابو نہ پانور انہ دوہ ماں آپس ماں ٹکر ہو گئی جنابی چھو تین افراد نا پونچھ اسپطال ماں علاج مال جاوستہ پیش دیت ہو گیا ہے جبکہ دیگر ایک افراد کی سبزلہ اسپطال منڈی ماں ہی علاج مال جو چل رہے ہو ہے ایک طرف کرونا ماں ہماری جس تو آلی دنیا نے نجات حصل نہیں کیئے تو ہوں گئی آج سویر ہے دوڑا کا بلیسہ ماں چار بجے تو لے کر نو بجے تک زلزلہ کا معمولی چٹکا محسوس کیا گیا مقامی لوگ آماں کافی خوف و دہشت کو معاول ہو گیا جو تھے لوگ اپنا کرنا نہ چھوڑ کے بار نگڑایا لیکن گنی میں ترہی کہ اس وقت تک کوئی بھی جانی ہے مالی نقصان کی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے دوسری جانب پونچھ کا جمہو کشمیر و سٹیٹ بینک کے سامنے آج بھی خاتہ داروں کی لمبی لین لگی رہی جیڑا ایک دوسرا کے نال چمڑ کے کھڑا ہویا و نظر آیا واضح رہے جو کرونا بیماری کو حالے خاتموں نہیں ہوئے ہوئے تھے اس بیماری تو بچن وستے امنہ احتیاط برطن کی بہت ضرورت ہے انگا سبزیلا مینڈر کا سردی علاقہ میں بنایا گیا بینکرہ میں کٹیا مٹیریل استعمال کرن تا بینکرہ کو کم مکمل نہ اون نہ لے گیا سابقا وائس چانسلر سائن آتھ یونیورسٹی ڈاکٹر شہزاد ملک نے انتظامی آگے اپیل کیا جی ایک مقصود کمیٹی نہ تشکیل دے گیا انہاں بینکرہ کی پوری تحقیقات کروائی جائے تانجے لوکا نہ انصاف مل سکا ہے انہاں نے یہ بھی مطالبوں کیو ہے جہ سرکار کی طرف ہو یہ بینکر عوام کی زندگیاں نہ بچان وستے دیتا آگیا تھا لیکن انہاں میں کٹیا مٹیریل استعمال کر گیا انہاں نہ بچان کے بجائے موت کا مو گی طرف پیجی ہو جا رہے ہو ہے کیونکہ یہ بینکر گوڑاں کی ایک دمک بھی سارن جوگا نہیں ہے تو لوکاں کی زندگیاں کی حفاظت کیے کر سکیں گا اسی جانب سرہدہور کشیدگی کی وجہ نال عوام نہ سکت پریشانیاں کو سامنو کرنو پیارے ہوئے گل کی جائے اگر گران ٹوکڑی گی تو ایک طرف جت لوگ گوڑا باری کے دوران پریشانیاں کو سامنو کریں تو نالی گوڑا باری رکن تو بعد اس علاقہ ما زندہ بم جڑا میس ہو جیں انہاں کی وجہ تو بھی لوگ خطرہ کی زد مائیں لوکاں کے مطابق پچھلا بھی دینا تو یہ بم اس علاقہ ما ٹٹھاوائیں اور گران گل مردار نے نزدیکی فوج کی چوکیور اطلاع بھی دیتی تھی لیکن آلے تک کوئی آل نہیں نگلے ہوئے انہاں نے دسیو جہ ایت نزدیکی ایک میٹل سکول بھی ہے جس میں کافی تعداد میں بچہ تعلیم حاصل کریں تھا حالانکہ ان تک سکول بند ہے لیکن اگر سکول شروع ویگ ہوتے انہاں لوکاں کا بچہ کافی خطروں پیش آ سکے انہاں نے اپیل کیا ہے کہ جلدی انہاں بمہ گو کوئی آل کردے ہو جائے اور انہاں زائیں بھی کی ہو جائے تاکہ بچہ نہ اور انہاں کا مال مویچی نہ بچائے ہو جا سکے تحصیل تھنہ منڈی میں سابق اسسسٹنٹ کلیکٹر دفعہ تے پرموشنل بیروکیٹ عبدالقیوں میر نے گورنا رہ گئے تھنہ منڈی وستہ الگ اسمبلی خلقہ انتخابات کو مطالبہ کی ہوئے انہاں نے دسیو ہے کیوں جی دیرہ گلی تو لے گئے درالی مور تک کو ایریو تقریباً ایک لکھ کی آبادی ورمجتمل ہے ناظرین یہ تھی آئی تیاری کی کچھ خاص خبر اس کا نالی آج کا گوزی خبرنامہ کو یہ شمارو ختم ہوئے اپنا میزبان محمد امین دا میری پوری ٹیم نہ دیو اجازت اللہ حافظ